ہماری جو جی ڈی پی تھی وہ دو ہزار اٹھارہ میں تین سو پندرہ بلین ڈالر تھی ارب ڈالر اس سے ہم پیچھے جا کر دو سو ساٹھ باسٹھ تک گئے پھر ہم بہتر ہو کے ابھی بھی جہاں ہم کھڑے ہوئے وہ تین سو بلین ڈالر کی ہماری ایکانومی ہے یعنی اب بھی ہم دو ہزار اٹھارہ سے پندرہ بلین ڈالر ہماری ایکانومی شرنگ کو یہ پیچھے گئے ہیں جب سے یہ حکومت آئی ہے خان صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وزراء اور رہنمہ ہیں شاید انہوں نے عرصے سے کوئی کتاب ہی نہیں پڑی ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ جدید سوچ کیا ہوتی ہے انلائٹنیٹمنٹ کیا ہوتی ہے روشن خیالی کیا ہوتی ہے انڈیا بنگلہ دیش میں وہ پچیس سٹھائیس فیصد کے قریب آتا ہے لیکن آپ ایمیجن کیجئے کہ 38 پرسینٹ آف پاکستان پاپیلیشن تقریباً نو کروڑ سے زیادہ پاکستانی ایسے بن جائیں گے جو اپنی خوراک جو ہے وہ کیلویز بھی روزانہ کی پوری نہیں کر سکتے سپنا ہندوستانیوز میں آپ کا سواگت ہے تین سال پہلے عمران کھان نے پورے پاکستان کو سپنا دکھائے تھا کہ وہ پاکستان کو مدینے کی ریاست بنا دے گا مدینی کی ریاست تو چھوڑو جو رہا سا پاکستان تھا وہ بھی عمران کھان نے برباد کر دیا اب تین سال بعد عمران کھان کے ریپورٹ آئیے جس میں پتا چل ہے ساری ایکنومی شرینک ہو چکی ہے نو کروڑ سے زیادہ لوگ بیروزگار ہو چکے ہیں جو بڑے بڑے وادے کیے تھے عمران کھان نے وہ تو چھوڑو جو پہلے کا پاکستان تھا وہ بھی برباد کر رکھ دیا عمران کھان نے جس کی جیسے پاکستانی میڈیا اس میں چڑ پڑھا ہے عمران کھان کے اوپر اور کہہ رہا ہے کہ یہ بننا چاہتا تھا خلیفہ اس نے تو پورا ہمارا ملکی برباد کر کے رکھ دیا آئیے اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں بہرحال آپ اس حکومت کی کیا کار کردگی کو کیسے دیکھتے ہیں اس میں ہر طرح کی ناکامیاں تھیں سبچمری ناکامی تو یہ تھی کہ اب تک ہے کہ پی ٹی آئی اپنے وادوں کے برقس اپنی ریفارمز کو لے کے نہیں آ پائی اپنی ریفارمز کو وہ نہ لائیں اور نہ ایمپلیمنٹ کر پائیں ابھی بھی انتخابی مشین کا مسہ چل رہا ہے عربی نساب کا مسئلہ چل رہا ہے ابھی بھی یہ چل رہا ہے کہ عوام کو روزگار کس طرح فران کیا جائے مہنگائی کس طرح کم کی جائے سب سے بڑا مسئلہ جو ہے وہ اگر آپ منفی اس پر دیکھیں تو مہنگائی بھی روزگاری اور عوام کی قوتیں خرید یہ تین چیزیں ایسی ہیں جو براہ راست عوام کو متاثر کرتی ہیں اب جب بھی روزگاری ہوگی تو ظاہر ہے جس کے پاس قوتیں خرید تھی بھی ختم ہو جائے گی پھر آپ بتاتے یہ ہیں مجھے کہ اب میرا پیٹرول باقی دنیا کے پیٹرول سے بہت سستا ہے لیکن مانگے قوتیں خرید دیکھ لیں آپ ان کی قوتیں خرید کیا ہے ہندوستان کے پچیززار روپے میرے کتنے بنتے ہیں یہ بھی دیکھ لے جائے گا تو بہت سے مسائل ہیں جن کا سامنا ہے لیکن روپیا اسٹیبل ہوتا ہے کبھی اور پھر اگر جاتا ہے ابھی تک فلکچویٹ کر روپیا روپیا کا کوئی اداز نہیں ہو پارا سٹاک کی پوزیشن یہ ہے کہ سٹاک ابھی تک پانچ سال پہلے کی اسٹین پر نہیں پہنچ پایا ہے جاتا ہے ابھی پاپ پس آتا ہے جو سوال ہے آپ کا کہ دس میں سے کتنے نمبر دیں گے وہ مجھ سے پہلے کہنے والوں نے نمبر تو نہیں دیئے تو میں دے دیتا ہوں میں نے نہیں پوچھے نمبر آپ سے سوال دوں گا منفی پانچ اچھا منفی پانچ میں اس لیے دوں گا کہ جو چار پانچ بڑے شعبیں ہیں ان چار پانچ شعبوں کو مختصران دیکھ لیتے نا کن کن چیزوں میں ہم پیچھے گئے ہیں تعلیمی اور سماجی طور پر تو سب سے زیادہ پیچھے گئے ہیں معاشی طور پر پیچھے گئے ہیں سیاسی طور پر پیچھے گئے ہیں لیکن سب سے زیادہ مجھے جو دکھ ہے وہ تعلیمی اور سماجی طور پر معاشرے کا پیچھے کی طرف جانا ہے وہ میں کیوں کہہ رہا ہوں وہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ تعلیمی اور سماجی طور پر معاشرے کو آگے کی طرف جانا چاہیے آگے دیکھنا چاہیے جس کو اتنا یا تو آپ پروگریشن کرتے ہیں یا آپ ریگریشن کرتے ہیں تو جس طرح کا تعلیمی نظام ابھی انہوں نے یہ میں اس کی پہلے بھی بڑی کھلے عام الفاظ میں مخالفت کرتا رہا ہوں جو یہ یکسا نصاب لے کر آئے ہیں جو اس طرح سے انہوں نے تھوپنے کی کوشش کی ہے وہ کوئی معاشرے کو آگے لے جانے والی کوشش نہیں ہے یہ میں مبارک بات دیتا ہوں سندھ گورنمنٹ کو کہ انہوں نے اس کو بلکل کلیرلی کہہ دیا کہ ہم اس کو نہیں فالو کریں گے کیونکہ اس میں جو بنیادی باتیں دیکھیں آپ کو معاشرے کو جدید سوچ دینی ہے یا آپ کو معاشرے کو پسماندہ سوچ دینی ہے جب سے یہ حکومت آئی ہے خان صاحب اور ان کے ساتھ جتنے بھی لوگ ہیں وہ پی ٹی آئی میں مجھے یہ لگتا ہے کہ پی ٹی آئی کے جو وزراء اور رہنمہ ہیں شاید انہوں نے عرصے سے کوئی کتاب ہی نہیں پڑی ہے ان کو پتا نہیں ہے کہ جدید سوچ کیا ہوتی ہے انلائٹنیٹمنٹ کیا ہوتی ہے روشن خیالی کیا ہوتی ہے جدید معاشرے کس طرح سے چلتے ہیں اب یہ کبھی رہونیت کا لبادہ اوڑ لیتے ہیں کبھی معاشرے کو پیچھے لے جانے کی بات کرتے ہیں کبھی کہتے ہیں ایسی چیزیں شامل کر دو کبھی وہ ایر تگرل کا حوالہ دیتے ہیں یعنی کوئی بھی ان میں جدید سوچ کی مجھے رمخ نظر نہیں آتی یعنی وہ جو زیاوالحق کے دور میں جو عمل شروع ہوا تھا ایک تو پسماندہ ترین سوچ اپنے زیاوالحق کے دور میں دیکھی تھی وہ چالیس سال پہلے جو عمل شروع ہوا تھا اس عمل کو یہ اور آگے پسماندہ کی طرف تو یہ تو ہو گیا تعلیمی اور سماجی طور پر معاشی طور پر دیکھیں جہاں پر ہم کھڑے ہوئے تھے ہمارے جو زخائر تھے ذرہ مبادلہ کے آپ اس کو دیکھ لیں انیس دو ہزار اٹھارہ میں ہم ساڑھے انیس ارب ڈالر تھے اب وہ ہم پیچھے گئے چودہ پندرہ پہ گئے آپ کہیں جا کے پھر دوبارہ سترہ ساڑھے سترہ پہ آئیں لیکن پھر بھی ہم میچ نہیں کر پا رہے ہیں ہماری جو برامدات ہے وہ ہماری پیچھے گئی ہے صرف معیشت کی والیوم کا اگر آپ بات کریں ہماری جو جی ڈی پی تھی وہ دو ہزار اٹھارہ میں تین سو پندرہ بلین ڈالر تھی ارب ڈالر اس سے ہم پیچھے جا کر دو سو ساٹھ باسٹھ تک گئے پھر ہم بہتر ہو کے ابھی بھی جہاں ہم کھڑے ہوئے وہ تین سو بلین ڈالر کی ہماری ایکانومی ہے یعنی اب بھی ہم دو ہزار اٹھارہ سے پندرہ بلین ڈالر ہماری ایکانومی شرنگ کو یہ پیچھے گئے ہیں پی ٹی آئی کی تین سالہ کارکرتگی کو جانچنے کی کوشش کرتی ہیں تو آج سے تین سال پہلے جو سرویز آ رہے تھے غربت کی شرعہ کے وہ یہ بتاتے تھے کہ تقریباً تیس فیصد پاکستان کی آبادی جو ہے وہ شرعہ غربت سے نیچے رہ رہی ہے تقریباً سات کروڑ پاکستانی تھے آج سے تین سال پہلے جو شرعہ غربت سے نیچے رہ رہے تھے آج اگر آپ وہی والے سرویز کو دیکھیں تو وہ یہ بتاتے ہیں کہ تقریباً چالیس فیصد آبادی ایسی ہے جو شرائع غربت سے گر گئی ہے یعنی کہ پچھلے ایک ہزار دن جو گزرے ہیں پی ٹی آئی کی حکومت کے آپ سمجھئے کہ عوصتاً آن ایوریج تقریباً بیس ہزار پاکستانی ایسے تھے جو شرائع غربت سے گرتے چلے جا رہے تھے یعنی کہ آج تقریباً نو کروڑ پاکستانی ایسے ہیں جو شرائع غربت سے گر گئے ہیں ایک چیز جو میرے علم میں نہیں تھی جو میں نے کچھ ہی دن پہلے ریپورٹ پڑی ہے وہ ریپورٹ آئی ہے یونائیٹڈ سیس ڈپارٹمنٹ آف ایگری کلچر سے اور وہ یہ بتاتی ہے کہ کتنے کیا شرائع ہے پاکستان کے اندر نیپال کے اندر سری لنکا کے اندر انڈیا کے اندر بنگلہ دیش کے اندر اس پاپیلیشن کا جو وہ کہتے ہیں فوڈ انسیکیورٹی کا شکار ہوتی یعنی کہ ان کے پاس غزہ کافی نہیں ہے اگر تھوڑا سا ٹیکنیکل کر لیں تو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شہری جو ایک سو کیلوریز روزانہ کی کنسیوم نہیں کر سکتے میں ذاتی طور پہ بہت سرپرائز ہوا بہت حیران بھی اور پھر پریشان بھی کہ وہ ریپورٹ یہ بتاتی ہے کہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ آف پاکستان پاپیلیشن وہ فوڈ انسیکیور ہے یعنی کہ ان کو پوری غزہ نہیں مل رہی اگر ہم وہ نیپال یا سری لنکا میں دیکھیں تو وہ تیرہ چودہ پرسنٹ سترہ پرسنٹ آتا ہے انڈیا بنگلہ دیش میں وہ پچیس سٹھائیس فیصد کے قریب آتا ہے لیکن آپ امیجن کیجئے کہ تھرٹی ایٹ پرسنٹ آف پاکستان پاپیلیشن تقریباً نو کروڑ سے زیادہ پاکستانی ایسے بن جائیں گے جو اپنی خوراک جو ہے وہ کیلوریز بھی روزانہ کی پوری نہیں کر سکتے تو یہ مجموعہ ہے آپ کی ساری پولیسی جو آپ جمع کرتے آپ نے جیسے دیکھی لیا ہو کس طریقے سے پاکستان میں برے حالات ہو چکے ہیں عمران خان نے جو بڑی بڑی ڈینگیں مارے تھی آنے سے پہلے اس کا تو پوستم آٹم کر دیا ہے میڈیا نے آج ریپورٹ کارٹ دکھا کے اور ساتھیں ساتھ عمران خان کو اب یہ بھی سبق لینا چاہے کس طریقے سے پوری دنیا میں خلیفہ بننی کوشش نہ کرے 24 گھنٹے کبھی افغانستان کے معاملے میں ٹانگڑ آتے کبھی کشمیر کے معاملے میں کبھی کسی کے معاملے خود کے گھر میں دو وقت کی روٹینی ہے تو بھار کس طریقے سے کام کرو گے اس سے پتا چلتا ہے کہ پاکستان بہت گلتر ڈائریکشن میں ہے 1947 سہی اس نے سارے گلز ٹیپ لیے پہلے کشمیر کے اندر الگاب وادی بھیج کے اس کے بعد جنگیں لڑکے اس کے بعد نیوکلیر ٹیسٹ کر کے اس سے پتا چلتا ہے کوئی بھی پاکستان کی بلکل ٹھیک نہیں ہے پچھلے ستر سالوں میں اور اسی کا نتیجہ پاکستان کو دیکھنا پڑ رہے کیونکہ 400 سے کرجہ عمران خان نے لے چکا ہے ورلڈ بینک کے سب منہ کر چکے ہیں ہم آگے مدد نہیں کر سکتے کیونکہ اتنا زیادہ کرجہ ہو چکا ہے ان کی جو اکنومی پاکستان ہیں وہ بھی فورن ایجنسیز مینیج کریں جس کی وجہ سے پاکستان چل رہے ہیں اگر ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف نے پاکستان کے سرکے اوپر سے اپنا ہاتھ ہٹا لی تو پاکستان کو برباد ہوتے سمیہ نہیں لگے گا کیونکہ پہلے تھی اتنی گندی اکنومی کنڈیشن چل رہی ہے پاکستان کی کرجہ لے لے کے اور اس کے بعد یہ چاروں طرف ہمیں ٹانگیں اڑا رہے جائیں دوستو دنیواز